اسلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ہمارا آج کا موضوع نہایت اہم موضوع ذو الحجہ کے حوالے سے یومِ عرفہ کا دن کیسے گزاریں نوی زلحج یعنی یومِ عرفہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ نہایت فضیلت والا دن ہے یہ دن گھر کو ساف سترہ کرنے کا نہیں کیونکہ اکثر لوگ عید کی تیاریوں کے لئے گھر کی سفائی سترائے میں مصروف ہو جاتے ہیں نہ ہی یہ شاپنگ کا دن ہے عید کے لئے شاپنگ کے لئے لوگ نکل جاتے ہیں جو کہ بلکل بھی مناسب بات نہیں اور یہ دن آرام اور نیند کا دن بھی نہیں ہے اگر چھٹیاں ملی ہیں تو یہ عبادت کے لئے ہیں ناکس ہونے کے لئے یہ دن وہ دن ہے جسے اللہ تعالی نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے یہ دن وہ دن ہے جسے اللہ تعالی بڑا شرف بخشتے ہیں یہ دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی اہلِ عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے اس دن کی فضیلت اتنی امدہ ہے کہ جنت سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے یہ دن عطاعتِ رب کا دن ہے قربِ الٰہی کا دن ہے اللہ تعالی کی بھرپور عبادت کا دن ہے اور دعا کا دن ہے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اس لئے ہمیں خوب کوشش کرنا ہے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ تعالی کی عطاعت یا قربت کا کوئی عمل کیے بغیر نہ نکلے یومِ عرفہ کی دعائیں ہمیں کسرت سے کرنی چاہیے یہ عظمت والا دن ہے دنیا کے جوہرات میں اگر ایک جوہر گم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے پھر دنیا کے افضل دن کو ہم کیسے ضائع کر سکتے ہیں اگر ہم شبِ قدر نہ جان سکے تو عرفہ کا دن تو نہیں بھول سکتے اگر شبِ قدر میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تو اس روز ہمارا ربِ کریم خود نازل ہوتا ہے لہٰذا اس دن کو غریمت جانے اور جتنی بھی خیر اس روز کر سکتے ہیں اسے کر ڈالیں یہ دن سونے میں ضائع کرنے کی بجائے ایک شیڈول بنائیں کیونکہ یہ دن سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے رات جلدی سو جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و عطاعت میں کچھ حمت و طاقت محسوس ہو اس کے حضور حاضر ہونے میں ہمیں آسانی ہو فجر سے پہلے اٹھ جانا چاہیے اس دن روزے کی نیت کر کے سہری کھائیں یہ روزہ ہمارے گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کو مٹوانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پھر کم از کم دو چار اکات نوافل ادا کر لینے چاہیے نوافل کا سر سے پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ سے خیر اور سجدہ بھلائی کی دعا کریں حالت سجدہ میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن تک پنچایا اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا اس دن خوب بخشش ہوتی ہے فجر سے قبل کا وقت استقفار کرنے میں لگا دیجئے تاکہ ہمارا شمار سہری کے وقت استقفار کرنے والوں میں سے ہو جائے ازان فجر سے پانچ منٹ قبل تیار رہیں یاد رکھئے کہ ہمارے سارے گناہ دورانے وضو آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں وضو کے بعد اس کی وضو کرنے کی دعا پڑھئے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور طلوع صبح تک بیٹھے ذکر و اذکار کریں نماز میں بھی دل لگائیں نماز تو ویسے ہی جنت کی کنجی ہے تو اس دن کے عمال بھی ہمارے لئے بہت اہم ہونے چاہیے سلام دعا ذکر اذکار کے بعد تکبیرات پڑھنا نہ بھولئے کیونکہ تکبیرات پڑھنے سے ہمارے دل کی صفائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تکبیرات تشریق ادا کیجئے اور نماز شروع کو مت بھولیں کیونکہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ جمرے کا سواب دیتی ہے اگر آپ چاہیں تو سارا دن تکبیر تشریق جو ہے وہ پڑھتے رہیں اس میں فائدہ ہی ہے سارا دن ہمیں سونے پر نہیں جانا چاہیے اور کوئی لمحہ یاد الہی کے بغیر مت گزاریں اس اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے راستے تلاش کرنے چاہیے صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ میں شفاہ ہے اور صدقہ ہمارے گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے عیادت مریض بہت ضروری ہے بیمار کی عیادت کریں دشتداروں کا خیال رکھیں تکبیر ذکر تلاوت خوب پڑھیں نمازِ زخر ادا کیجئے تکبیر و تسبیح و تحمید کے ساتھ تلاوتِ قرآنِ کریم بھی کیجئے نمازِ اثر ادا کیجئے تکبیرات پڑھئے اور پھر شام کے اذکار بھی ضرور کیجئے مغرب سے تھوڑی دیر قبل تک قرآنِ مجید کی تلاوت کریں دعائیں آجزی سے کریں اور دعاوں میں اپنے پیاروں کو مت بھولیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مولا جب تک سورج نہ اس وقت تک سورج نہ ڈوبے جب تک مجھے جہنم سے ازادی کا پروانہ نہ مل جائے جہنم سے ازادی کے لئے یہ یومیہ رفعہ کا دن بہترین دن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عمال کے بجالانے کی توفیق عطا فرمائے ازانِ مغرب ہوتے ہی روزہ افتار کیجئے اور مت بھولئے کہ